نیا آئی بی این سیدن حوصلہ ہے آج کی آٹھ بجے کی سب سے بڑی خبر کا جیہاں ایشو نمبر بن مدہ ہمارا آج کا جو پہلا ہے وہ ہم بات کریں گے ہم یہ جاننا چاہیں گے آج ہم یہ بات کریں گے کیوں رابرٹ وادرا کے برے دنوں کی شروعات کیا ہوئی ہے saying are you serious are you serious are you serious idiot it's a mistake sorry these questions are being asked put your camera off are you nuts what's wrong with you these are illegal questions and you're the right person to answer to آپ کو اچانک آئیت لگ رہا ہوگا کہ میں تین دن پرانی خبر تین دن پرانا ویڈیو روبرٹ وادرہ کا یہ کیوں دکھا رہا ہوں دراصل آر یو سیریس نام سے روبرٹ وادرہ نے دیش کو ایک نیا جملہ دیا ہے آج تین دن بعد یہ تصویریں یہ ویڈیو آپ کو دکھانے کا ایک خاص ادیش ہے اسی لیے ہم چاہیں گے اگلے آدھے گھنٹے ہمارے ساتھ آپ ضرور بنے رہیں کیونکہ یہ خبر دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے میڈیا کے کیمرے کے سامنے بہت تلقی کے ساتھ آر یو سیریس بولنے والے روبرٹ وادرہ کے سیریس یعنی بہت گمبیر آروموں پر اب ہریانہ سرکار سخت ہوتی نظر آ رہی ہے ویدان سبا میں روبرٹ وادرہ کے زمین گھوٹالوں کا ماملہ اٹھنے کے بعد نئی نویلی بی جے پی سرکار نے کہہ دیا ہے کہ وہ وادرہ سمیت تمام زمین گھوٹالوں کی سیریسلی جانچ کرائے گی اور کسانوں کی زمینیں چھننے والے لوگوں کو بکشا کتہ ہی نہیں جائے گا سوال یہ کیا گاندھی پریوار کے دماد روبرٹ وادرہ کے برے دن شروع ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ روبرٹ وادرہ گسے میں سمواداتا سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم سیریس ہو کیا تم سیریس ہو اور اب سیریس ہریادہ کی سرکار ہو گئی ہے ہریادہ کی بی جے پی سرکار کے روپ سے ساف ہے کہ زمین گھوٹالے کے آروب سے گھرے گاندھی پریوار کے داماد روبرٹ وادرہ کے مشکل بڑھنے جا رہی ہے سرکار پہلے ہی یہ ساپ کر چکی ہے کہ ہڈڈا کے مکھ منتری رہتے راجی میں جتنے بھی زمین گھوٹالے کے آروب لگے ہیں ان کی جانچ کی جائے گی اب بودھوار کو یہ ماملہ ویدھان سبھا میں بھی اٹھا آئی این ایل ڈی نیتا ابھے چوٹالہ نے ویدھان سبھا میں سوال اٹھایا کہ بی جے پی سرکار وادرہ کے خلاف کیا کارروائی کرنے جا رہی ہے جواب میں سرکار نے کہا کہ نیموں کے دہت کارروائی کی جائے گی ہریانڈا کی بی جے پی سرکار نے شپت لینے کے باد سے ہی وادرہ کے خلاف دیور سخت کر دیئے تھے سرکار نے کہہ دیا تھا کہ کسانوں کی زمین ہڑپنے والوں کو وہ بکشے گی نہیں چاہے کوئی کسی کا بھی رشتدار ہو چاہے کوئی کتنا بھی بڑا افسر ہو سرکار اسے معاف نہیں کرے گی تب ہی سے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ روبرٹ وادرہ کیس کی فائل پھر کھلنے جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہڈہ سرکار کے دوران ہریانڈا کارڈر کے آئی ایس اشوک کھمکہ نے روبرٹ وادرہ اور ڈیلیف زمین سوڑے پر سوال اٹھایا تھا آروپوں کی مطابق سال 2008 میں وادرہ نے فرضی کاغزات کے آدھار پر گڑگاؤں میں زمین خریدی سستے میں زمین خرید کر اس پر کولونی بنانے کا لائسنس لیا اور پھر آٹھ گنا دام پر اسی سال ڈیلیف کو بیج دیا آروپ لگایا گیا کہ وادرہ نے ڈیلیف کے لیے درسل بچولیے کا کام کیا آروپ لگایا گیا کہ سونیا گاندھی کا داماد ہونے کی وجہ سے وادرہ کو سستی زمین ملی بینا کسی پریشانی کے ملی اور پھر اس پر کولونی بنانے کا لائسنس بھی بینا مشکل کے مل گیا اور پھر وادرہ نے اسے ڈیلیف کو پچاس کروڑ لے کر بیج دیا کیونکہ اگر ڈیلیف اسے خود خریدتی اور لائسنس کے لیے جاتی تو اسے زیادہ وقت اور پیسہ لگتا کھیمکا نے اس سودے کو رد کر دیا تھا ظاہر ہے ماملے پر خوب بوال مجھا بی جے پی نے زور شور سے مددے کو اٹھایا اور کانگریس کو گھیرا تھا چناؤو کے دوران بھی یہ مددہ خوب چرچہ میں رہا خود پردھان منطری موڈی نے بھی لگاتار یہ مددہ اٹھایا اور کہا کہ سرکار آتے ہی پہ چانچ کرائے اب مددہان سبھا میں مکت منطری نے یہ بھروسہ دیا ہے کہ بادرہ کے خلاب کاروائی ہوگی میں نے دوبارہ پھر اپنی جمعباری کو نبھاتے ہوئے پھر ان سے یہ ریکویسٹ کری تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیں میں نے یہ سارے ایشوز اٹھائے تھے کیا آپ اس پہ کوئی کاروائی کروگے انہوں نے ہاؤس کے اندر اس بات کو لے کر کہ پورے ہاؤس کو آسفست کیا تھا اور مجھے بھی سیس روپ سے یہ کہا ہم سو فیشتی کاروائی کریں بی جے پی نے چنوپر چار کے دوران وادرہ لینڈ ڈیل کے علاوہ ہڈڈہ سرکار کے دوران کسانوں کی ادگریہیت زمین کا مددہ بھی اٹھایا تھا کہا تھا کہ کسانوں کے ساتھ دھوکا ہوا انہوں نے زمینے لے کر بلڈروں اور رسوکداروں کو موٹی رکم لے کر بیچی گئی آپ کو بتا دیں کہ پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے بھی زمین سودوں کو لے کر ہڈڈہ سرکار پر تلخ ٹپڑیاں کی تھی لیکن ہڈڈہ نے کسی بھی طرح کی گڑبڑی سے نہ صرف انکار کیا تھا بلکہ اپنے منتریوں اور ادھکاریوں کو بھی بچاتے رہے تھا لیکن اب ہریانہ میں سرکار بدل چکی ہے بوپیندر سنگھ ہڈڈہ کی سپتہ چلی گئی ہے اور بی جے پی کی سرکار آ گئی ہے ویسے ہڈڈہ بھلے ہی سرکار سے باہر ہو گئے ہوں بہت سے افسر ابھی بھی ہریانہ سرکار کا حصہ ہے جن پر آروپ لگے مانا جا رہا ہے کہ ان پر بھی جلد ہی گاج گر سکتی ہے بیشک ہنیانہ کی نئی بی جے پی سرکار کا فیلحال سارا دھیان وکاس کاریوں پر ہے لیکن اس پر اس بات کا دباؤ بھی ہے کہ وہ ان آروپوں کو ثابت کرے جو آروپ اس نے چناؤ سے پہلے کانگریس اور خاص طور سے سونیا گاندی کے داماد روبارٹ وادرا پر لگائے تھے چون پر آنے کے ساتھ ہمیں چودری چندگر آئی بین سیون ہریانہ سرکار کے بیانوں کے بعد تل ملائے ہوئے کانگریس کی نیتہ اب بی جے پی کی سرکار پر بد نیتی سے ایسا کرنے کا آروپ لگاتے ہیں حالانکہ اب چونکہ یہ لگ بک تیہ ہو گیا ہے کہ وادرا کے خلاف ہریانہ سرکار جانچ کرائے گی کاروائی بھی ہوگی تو کانگریسی نیتہوں نے اب ان سے دھیرے دی رہی یعنی روبارٹ وادرا سے کنارہ کرنا شروع کر دیا آپ کو یاد ہوگا تین دن پہلے جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو کانگریس کے تمام دگج روبارٹ وادرا کا بچاپ کر رہے تھے آج کانگریس کے دوسرے تمام دگج جن میں سے ایک دگ بی جے سنگ ہے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ روبارٹ وادرا کا کانگریس پارٹی سے کوئی ناتا نہیں وہ کانگریس پارٹی کے صدس سے تک نہیں ہے انکہ یہ شاید بھول گئے کہ یہی روبارٹ وادرا ہم ایٹھی رائی بریلی میں گھوم گھوم کر کانگریس کے نیتہوں کے لیے کانگریس کے لوگوں کے لیے پرچار کر رہے تھے چاہے وہ سونیا گاندھی کا کیمپین ہو یا پھر راحل گاندھی کا ہو دیگ بیجے سنگھ کے مطابق میڈیا ان سے جڑے یعنی روبارٹ وادرا جڑے ویباد پر اتنا حلہ کیوں مچاتی ہے میڈیا کو اس ماملے پر چپی ساتھ دھی چاہیے روبرٹ وادرا جی is not a member of the congress party i don't know why media is giving him such an importance why there is no embarrassment the point is which law mr robert وادرا has violated tell me one law one law which mr robert وادرا has violated unnecessarily poor fellow is being hounded by you people the bjp in during elections make it a big issue then keeps quiet they have a government in rajasthan they have a government in haryana if mr robert وادرا has done something wrong they should take action who's who's saying that you don't take action but this this media trial must stop we have a big issue we have a big issue we have a big issue اور اگر روبرٹ وادرا اتنے ہی گیر کانگریسی ہیں تو کیوں روبرٹ وادرا کے خلاف جانچ کے بارے میں سنتے ہی کانگریس کی نیتاؤں کو پریشانی ہوتی ہے ان کو مرچی لگ جاتی ہے اور دگبیجے سنگھ پوچھتے ہیں کہ کون سا ایک قانون کا اولنگن روبرٹ وادرا نے کیا ہے ہماری یہ سلح ہے کہ دگبیجے سنگھ کو یہ بات ہریانہ کے کسانوں سے پوچھنی چاہیے جن کی زمینوں کا بھاری گھوٹالہ کر کر بڑی بڑی ریال اسٹیٹ ایجنسیز کے ساتھ کمپنیز کے ساتھ مل کر روبرٹ وادرا بہت چھوٹے سے اماؤنٹ کے کروڑپتی کے بجائے آج اتنے بڑے اماؤنٹ کے کروڑپتی بن چکے ہیں اگر روبرٹ وادرا اتنے ہی گیر کانگریسی ہیں تو کانگریس کی سرکاروں میں انہیں اسیمی طاقت کیوں حاصل ہوتی رہی کیوں بڑی آسانی سے روبرٹ وادرا کو ہریانہ کی سرکار کے دوارہ راجستان کی سرکار کے دوارہ سستی زمینیں ملواتی گئی کیوں ان کو سستے لون ملتے گئے کیوں وہ تمام لون بغیر کسی انٹریسٹ کے چکاتے رہے یہ تمام گمبھیر الزام ہے روبرٹ وادرا پر دگویجے سنگھ اگر یہ کاریکم سن رہے ہیں تو ہماری ان سے اپیل ہے ان سوالوں کے جواب دیش کی جنتہ جاننا چاہتی ہے میڈیا جاننا چاہتا ہے ظاہر ہے روبرٹ وادرا کے طاقت کے پیچھے ان کا پریوار ہے ان کی سسرال ہے روبرٹ وادرا کی طاقت اس دن بھی نظر آئی تھی جب انہوں نے دلی میں این آئی کے سمواداتا کے ساتھ بدسلوکی کی اور بہت ہی سیریس ہو کر یہ کہا یہ فوٹیج ڈیلیٹ کر دو ایک غیر کانگریسی ایک سامان ناغرک ایک سرکشہ دھاری وی وی آئی پی کیسے میڈیا کے کیمرے میں قید ہوئی تصویروں کو ہٹانے کے لیے کہتا ہے یہ دکھاتا ہے روبرٹ وادرا کی طاقت کو ان کے گھمنڈ کو ان کے اہنکار کو کہ وہ کسی کو بھی کتنی آسانی سے دبا سکتے ہیں سنیے اور دیکھئے اور یاد کریے ان تصویروں کو کہ روبرٹ وادرا کے سر پر سفلتا کا نشاہ پیسے کا نشاہ کیسے بھول رہا ہے ظاہر ہے روبرٹ وادرا اسیمت طاقت کے مالک رہے ہیں میں آپ کو دیش کے پور بذان منتری منموہن سنگھ کا ایک بیان یاد دلانا چاہتا ہوں ایک بار ان کے مہنگائی پر سوال پوچھا گیا تھا تو منموہن سنگھ نے جواب دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کی چھڑی گمائی اور دیش بھر سے مہنگائی ختم کرتی منموہن کے پاس جادو کی چھڑی نہیں تھی لیکن ان کے کارکال میں روبرٹ وادرا کے بعد جادوی چھڑی ضرور نظر آئی وادرا کا کاروبار کئی گناہ بڑا ان دوران جب تک وہ گاندی پریوار کے داماد ہیں جب سے وہ بنے ہو جب سے کانگریس کی سرکار کے اندر میں رہی راجستان میں رہی حریانہ میں رہی اس دوران واقعی میں روبرٹ وادرا کے ہاتھ میں ایسا لگا کہ جادو کی چھڑی ہے کہ وہ جس اس چھڑی سے جس چیز کو چھوٹے ہیں وہ سونے کی ہو جاتی ہے ہم ان کی کمپنیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ روبرٹ وادرا کے پاس یہ جادو کی چھڑی دراصل آئی کیسے اپنی ٹی بی سکرین پر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں وہ روبرٹ وادرا اور پریانکا گاندی کی شادی کی تصویر ہیں پریانکا گاندی سے روبرٹ وادرا کی شادی اٹھارہ فروری انیس تو سنتانوے کو ہوئی تھی اس وقت روبرٹ وادرا نیو فرنڈز کالنی کے اپنے گھر میں رہا کرتے تھے کہتے ہیں جب دونوں کی پہلی وار ملاقات ہوئی تب پریانکا صرف بیس سال کی تھی اور روبرٹ بائیس سال کے اٹلی کے ایک دوست کے پارٹی کے دوران ایک دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد دونوں اکثر ملنے لگے دونوں کے بیچ پیار ہوا اور دونوں نے کئی وقت نائٹ کلب میں ساتھ جا کر اپنی دوستی کو پرگاڑ بھی کیا اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے پریواروں کے کو شادی کے فیصلے کے بارے میں بتایا شروع میں گاندی پریوار ایسا بتایا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ پریانکا کے روبرٹ سے شادی کرنے کے اخلاف تھا لیکن پریانکا زد پرڑ گئی اور آخر کار پریانکا کی بات سونیا گاندھی نے مانی دونوں کی شادی بہت سادگی کے ساتھ ہوئی اور اب صرف اس وقت محض ڈیڑھ سو مہمان ہی شادی میں بلائے گئے تھے گاندی پریوار کے دوسرے قریبیوں کو بعد میں اس شادی کے بارے میں جانکاری دی گئی کہ پریانکا اور روبرٹ کی شادی ہو چکی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جادو کی چھڑی اس دوران آئی کیسے شادی تو ہو چکی تھی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جادو کی چھڑی کیسے روبرٹ وادرہ کے ہاتھ لگی اور کیسے روبرٹ وادرہ نے اس جادو کی چھڑی کے سارے ان سالوں میں اپنا سامراج اپنا ایمپائر کئی گناہ بڑھا لیا بہت ہی سیریسلی روبرٹ وادرہ کی کامیابی ہم بتانا چاہیں گے کہ کس طریقے سے روبرٹ کا کاروبار کامیاب ہوا یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ روبرٹ کو اپنی طاقت کہاں سے مل رہی تھی روبرٹ وادرہ گریجویٹ تک نہیں ہے وہ بڑی بڑی کمیوں کے آج کی تاریخ میں مالک ہے جیاں لیکن وہ اسنا تک نہیں ہے کیا کوئی گئر اسنا تک بغیر کسی پروفیشنل ڈگری کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے یہ واقعی میں سوچنے والی بات ہے کہا جاتا ہے کہ روبرٹ وادرہ نے بریٹش اسکول سے او اور اے لیول کا ایک کوٹس کیا ہے لیکن اسے بھی گریجویٹ کے برابر نہیں مانا جاتا گریجویشن سے کم مانا جاتا ہے ایسے میں ویروڈیوں کے بانے تو روبرٹ وادرہ صرف دسوی پاس ہے جن پر ہریانہ میں کروڑوں روپے کے زمین گھوٹالے کا عروب لگا ہے وہ صرف دسوی پاس ہیں اور آج کی تاریخ میں کروڑ پتی یا عرب پتیوں میں ان کی گینتی گھوتی ہو تو آشر نہیں ہونا چاہیے لیکن اس سے ان کی طاقت کم نہیں ہوتی ہے کہ وہ دسوی ہی پاس تھے قابلیت بھی ان کی کم نہیں ہوتی ہے زمین کے دھندے میں کروڑوں کمانے والے روبرٹ کے پاس پروپرٹی کے کاروبار کا پہلے کوئی بھی انوبہ نہیں تھا لیکن آج وہ پروپرٹی کے ایک بڑے کاروباری کے طور پر جانے جاتے ہیں لیکن انہوں نے ہریانہ میں ہڈہ سرکار کے دوران زمین کے دھندے میں قدم رکھا کچھ کروڑ لگائے اور کروڑوں کے کروڑ اور کمانے والے ویبخش کاروب ہے کہ پروپرٹی کے دھندے سے کچھ ہی سالوں میں تین سو کروڑ روپے کی سبپتی روبرٹ نے جمع کر لی ہم آپ کو روبرٹ بادرا کے پروپر کے بارے میں بھی یہاں پر بتانا بہت ضروری سمجھتے ہیں یہ جاننا بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ ان کا پاریواریک بیگراؤنڈ کیسا ہے کیا وہ کھاندانی بہت رئیس ہیں روبرٹ کے پتا مراد آباد کے رہنے والے تھے اور ماں اسکوٹلینڈ مول کی تھی روبرٹ کے پتا کا پیتر کا کاروبار تھا روبرٹ کے ایک بھائی اور ایک بہن تھے بہن کی موت کار ہاتھ سے میں ہوئی اور بھائی نے خودکشی کر لی پتا کی ہارٹ اٹیک سے سندگ پریسیتیوں میں کثیت طور پر موت ہوئی روبرٹ نے کانونی نوٹیس دے کر اپنے پریوار سے سمبند توڑ لیے ہیں جہاں روبرٹ اب اپنے اس پریوار سے جس میں انہوں نے جن ملیا بادرا پریوار آپچارک طور پر اس کے صدس نہیں ہے اس پریوار کا حصہ نہیں ہے ظاہر ہے روبرٹ وادرا کو لے کر سالوں سے سوال اٹھتے رہے ہیں اس لوگ سبہ چناف کے دوران بھی پردان منطری نریندر مودی نے بینہ روبرٹ وادرا کا نام لیے گاندی پریوار پر کئی بار حملہ بولا تھا حملے کے کیندر میں تھی وادرا اور ڈی ایل ایف کمپنی کے بیچ کی ڈیل آئیے آپ کو بتاتے ہیں ایک بار پھر یاد دلاتے ہیں کہ آخر کیا ڈیل تھی روبرٹ وادرا اور ڈی ایل ایف کے بیچ اور کیوں اس پر اتنا بھوال بچا اور اس کے بات پریسیتی یہ ہوئی کہ لوگ سبہ میں ہریانہ میں کانگریس کا پردرشن بہت خراب رہا اور ویدھان سبہ چنافوں میں تو بھوپندر سنگھ گھٹا سرکار نے موں کی کھائی کسانوں نے اس بار جم کر بی جی پی کو ووٹ دیا اور کانگریس کو وپخش میں بٹھا دیا ایک لاکھ روپیہ تھا اور تین سال میں تین سو کروڑ روپیہ ہو گیا ایسا جادوگر یہ ہے ماں بیٹے کا یہ موڈل ہے ماں بیٹے کا یہ کاروبار ہے تو جی کا تو سنا تھا اب جی جی کا بھی سن لیا لوگ سبہ چناو سے لے کر ہریانہ کی چناوی ریلیوں تک میں وادرہ زمین سودہ چھایا رہا موڈی سمیت پوری بی جی پی نے اس مدلے پر کانگریس کو خوب گھیرا آپ کو بتا دیں کہ یہ ماملہ سال دوہزار آٹھ کا ہے دوہزار آٹھ میں وادرہ کی کمپنی سکائی لائٹس ہسپیٹالیٹیز نے گھرگاؤں کے شکوہپور تحصیل میں زمین خریدی پانچ بیگا تیرہ بسوا یعنی ساڑھے تین اکڑ زمین اومکاریشور پروپرٹیز کے نام پر خریدی گئی آروپوں کے مطابق فرضی کاغزاد کے ادھار پر زمین خریدی گئی تھی زمین کا سودہ ساڑھے سات کروڑ میں دکھایا گیا جبکہ ہیمکا کی ریپورٹ کے مطابق کوئی پیسہ نہیں دیا گیا تھا آروپوں کے مطابق زمین لینے کے بعد وادرہ نے کانگریس کی ہڈا سرکار سے زمین پر کالونی بنانے کا وادرہ نے زمین خریدنے کے لیے کوئی پیمنٹ ہی نہیں کی اس کے علاوہ بھی کئی سنگین آروپ لگائے گئے خیمکا کی ریپورٹ میں آروپ لگایا گیا تھا کہ وادرہ نے پچاس کروڑ روپے لے کر ڈی ایل ایف کو سستے میں لائسنس شدہ زمین دلوائی وادرہ نے بچولیے کا رول ادا کیا اور اس کے لیے پچاس کروڑ روپے لیے اشوک کھیمکا کے وکیل نے اس پورے معاملے کو فرضی وادہ قرار دیا کہا گیا کہ ڈی ایل ایف کو کالونی بنانے کے لیے لائسنس کی ضرورت تھی اس کے لیے اسے سو کروڑ روپے خرچ کرنے پڑ سکتے تھے لیکن روبرٹ وادرہ نے بچولیے کی بھومی کا نبھاتے ہوئے یہ کام صرف پچاس کروڑ روپے میں کروا دیا وہیں اس مدے پر بوال مچنے کے بعد تدکالین ہریانہ کی ہڈا سرکار نے اس ڈیل پر ایک جانچ کمیٹی بنائی جس نے وادرہ کو کلین چٹ دی حالانکہ اس کمیٹی پر بھی کھیمکا نے سوال کھڑے کیے تھے کھیمکا کی دلیل تھی کہ جانچ کمیٹی میں وہ لوگ شامل ہیں جو خود اس میں شامل ہیں کھیمکا نے ایڈیشنل پرنسپل سیکریٹری کرشن موہن اور ایسیس جالان پر انگلی اٹھائی تھی کھیمکا کے مطابق وادرہ زمین سودے کے وقت کرشن موہن خود راجسو ویبھاگ کے پرموکھ تھے جبکہ جالان وادرہ کی کمپنی کو کالونی کاٹنے کا لائسنس دینے والے ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ ویبھاگ کے پرموکھ تھے اس ماملے میں کئی بار بھوپیندر سنگھ ہڈا کا نام بھی اٹھا لیکن ہڈا نے چپی سادھی رکھی ہاں ماملے میں خود کی بھومی کا ہونے سے وہ انکار کرتے رہے بیورو رپورٹ آئی بین سیون روبرٹ وادرہ کے پتا راجیندر وادرہ بٹوارے کے وقت پاکستان سے آ کر مراد آباد میں بس گئے تھے ان کا کام پیتل اور لکڑی سے بنے سجافتی سامان کا ایکسپورٹ کرنا تھا روبرٹ کے دادا کا پاکستان میں سپورٹس گوڈز کا کاروبار تھا یعنی روبرٹ کے خاندان میں کبھی بھی پروپرٹی کا بزنس نہیں ہوا جس کی تاریخ کے آج روبرٹ وادرہ ایک بڑے دور اندر کھلا رہی ہے پریانکہ کاندھی سے شادی کرنے سے پہلے روبرٹ وادرہ نے آرٹیکس کے نام سے ایک کمپنی کھولی تھی جو کی آبھوشڑوں کا ایکسپورٹ کرتی تھی دراصل روبرٹ وادرہ نے خود کو پتا کے کاروبارٹ سے دور کر لیا تھا اور وہ اپنے دم پر بزنس کرنا چاہتے تھے آرٹیکس یہ نام تھا روبرٹ وادرہ کی کمپنی کا اس کمپنی کے تحت پچھلے سات سالوں میں پانچ اور کمپنیاں بنی ان کمپنیوں کا بیرہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نومبر دوہزار سات کو وادرہ نے پانچ لاکھ روپے کی لاغت سے سکائلائٹ ہسپیٹالیٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے نام سے کمپنی کھولی ایک نومبر کو ہی پانچ لاکھ روپے کی لاغت سے بلو بریز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے نام سے کمپنی ایک اور کھولی کجنورباد سولہ روپے کو پانچ لاکھ کی لاغت سے پھر ایک اور کمپنی کھولی سکائلائٹ ریالیٹی پرائیویٹ لیمیٹیڈ اگلے سال اٹھارہ فروری دوہزار آٹھ کو دس لاکھ روپے کی لاغت سے ایک اور کمپنی کھولتے روپرٹ بادرہ اور اس کا نام دیا گیا ریال ارث سٹیٹ پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور پھر انیس جون دوہزار آٹھ کو پچیس لاکھ روپے کی لاغت سے ایک اور کمپنی کھولی روپرٹ بادرہ نے اور اس کا نام تھا نورتھ انڈیا آئی ٹی پارکس لیمیٹیڈ پچاس لاکھ سو بھی کم میں بنائی گئی ان کمپنیوں کے ذریعے آ کر تین سو کروڑ روپے انت میں روپرٹ بادرہ نے اکھٹے کیے تمام وہ کمپنیاں تھی جو پروپرٹی میں لانڈز میں ریالیٹی سیکٹر میں ڈیل کرتی ہیں سوال یہ ہے کی وادرہ کی کمپنیوں میں ایسا کیا تھا جو یہ دن دونی رات چوگنی ترقی کرتی رہی جس شخص کو پروپرٹی میں کاروبار کا کوئی انوبام نہیں تھا وہ پروپرٹی کے کاروبار میں کیوں اترا وہ ایک طاقتور سیاسی پریوار میں شادی ہونے کے بعد کیسے اتنی تیزی سے آگے بڑھتا گیا کیا روپرٹ بادرہ کے اتنا آگے بڑھنے کی وجہ صرف اور صرف گاندی پریوار کے ساتھ ان کا سمبند تھا پیہنگا گاندی سے شادی ہونا تھا یہ تمام سوال ہیں جس کے بارے میں کانگریس کی نتاؤں کو جواب دینا چاہیے کیونکہ اسی روپرٹ بادرہ کے گاندی پریوار کا حصہ ہونے کی وجہ سے تمام کانگریسی سرکاروں نے ان کی مدد کی کسانوں کی جو زمینیں جس کے دام بہت کسانوں کو مل سکتے تھے سستے میں لے کر روپرٹ بادرہ کی کمپنیوں کو بیچی اور جو روپرٹ بادرہ نے کئی گناہ زیادہ منافعے میں بڑے بڑے ریالیٹیز کمپنی کو بیچ کر اپنا ایک بڑا کاروبار استعافت کر لیا ایسا ان پر گمبیر الزام ہے